عوض باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ خیر الرحمن الرحیم آج ناظرین سے صرف اتنی درخواست ہے کہ یہ دو ڈھائی منٹ کی ویڈیو ہوگی برائے مربانی اس کو پورا دیکھیں آج باتیں صرف عوام سے کرنے کی کوشش کروں گا اور وہ عوام جو آج تک قوم نہیں بن سکی پاکستان کا سب سے بڑا علمیہ کہ پاکستانی عوام کو آج تک کسی نے قوم بنانے کی قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے علاوہ لیاقت علی خان کے علاوہ سر سید احمد خان کے علاوہ اس وقت کے لیڈروں کے علاوہ تمام سیاستدانوں نے پاکستان کو پاکستانی قوم کو تقسیم کیا پاکستانی عوام کو قومی دارے میں لانے کی کوشش ہی نہیں کی گئی بلکہ جان بوجھ کر ایک سازش کے تحت اس کو تقسیم کرنا اور حکومت کرنا ان کا مقصد تھا آج صرف پاکستانی عوام سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور التجار کرنے کی کوشش کروں گا اپیل کر رہا ہوں کہ خدا رہا ان مفاد پرست پاکستانی سیاستدانوں سے بچ جائیں یہ آپ کو تقسیم کر کے رکھیں گے اور پاکستان کو طبعی کی طرف لے جائیں گے آج دوہزار تئیس کا پہلا دن ہے پاکستان آپ انشاءاللہ تعالی میری باتوں سے اتفاق کریں گے پاکستان میں ہر قسم کے وسائل موجود ہیں جن کی وجہ سے پاکستان ترقی کر سکتا ہے پاکستان کے جو محکمہ جات ہیں اگر ان میں اماندار لوگوں کو ٹاسک دیا جائے وہ انکم جنریٹ کریں انکم ٹیکس پراپر طریقے سے امانداری سے وصول کریں اور پاکستان کی جو منصوبہ بندی کرنے والے لوگ ہیں پلاننگ انڈویلپمنٹ والے امانداری کے ساتھ پاکستانی ادارے کام کریں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان ایٹمی پاور بن چکا ہے الحمدللہ الحمدللہ پاکستان کرزے دینے والا ملک بھی بن جائے گا آج تک پچھلے چالیس سالوں سے میں دیکھتا آ رہا ہوں ہر حکومت کشکول لے کے پیسے مانگنے جاتی ہے اگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں تاریخ پر دبئی سعودی عرب بنگلہ دیش تائیوان ہانگ کانگ یہ چھوٹے ممالک ہم سے زیادہ ترقی کیوں کر گئے چائنہ ہم سے بعد میں ازاد ہوا آج وہ سپر پاور بننے کا دعویٰ کر رہا ہے تمام مسائل کا حل قوم پاکستانی قوم پاکستانی عوام سے اگر پاکستانی عوام سے اگر ہم پاکستانی قوم بن جائیں ان سیاستدانوں سے جان چھڑائیں اچھے اچھے لوگوں کو سامنے لائیں سچے اور اماندار پاکستانی لیڈرز آئیں جو پاکستان کا سوچیں پاکستان کے اندر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہر قسم کے وسائل سمندر جنگلات سہرہ مادنیات پہاڑ چار موسم اللہ پاک نے تمام وسائل سے پاکستان کو نواز ہے پاکستان میں اگر کمی رہی تو ان غلط سیاستدانوں نے پاکستانی عوام کو تقسیم کر کے رکھا اور پاکستان کے اوپر حکومت کرتے آ رہے ہیں انہیں صرف مانگنا آتا ہے مجھے بڑا دکھ سے یہ کہنا پاڑ رہا ہے میں اپنی لیمٹ میں رہتے ہوئے تنقید مصبت تنقید کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کوئی بھی وزیر خزانہ آج تک ایسا نہیں آیا کوئی بھی ایسا وزیر اعظم نہیں آیا جس نے یہ کہاو کہ میں اپنے ملک کے اندر مجودہ وسائل سے فائدہ اٹھا کر اپنے ملک کو ترقی کی جانب لے کر جاؤں گا آئی ایم ایف ورلڈ بینک یہ بڑے ممالک کے نمائندے لوگ ہیں یہ کبھی بھی پاکستان کے ساتھ وفا نہیں کریں گے ہماری معیشت ہماری ثقافت ہمارے چار موسم ہمارے تمام غسائل اگر ہم قوم بن جائیں تو میں دعوے کے ساتھ اللہ پاک فضل و کرم کے ساتھ میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ پاکستان یقین کریں ایک ترقی آفتہ ملک بننے میں بہت تیزی کے ساتھ ترقی آفتہ ملک بن جائے گا آپ لوگوں سے عوام سے اتنا کہنا ضرور چاہوں گا کہ یہ ہماری ناکس علمی ہماری ناکس سوچیں اور ہمیں تقسیم کرنے میں کامیاب ہونے والے سیاستدانوں نے آج تاک پاکستان کی ترقی نہیں ہونے دی کوشش کریں سوچیں پاکستان کی خاطر سوچیں اللہ کا واسطہ ہے پاکستان کی خاطر سوچیں پاکستانی بن کر سوچیں سیاسی جماعتوں کے کارکن بن کرنا سوچیں ان سیاسی جماعتوں نے کوئی فائدہ نہیں دیا اللہ پاک پاکستان کو ہمیشہ دن دگنی و رات چگنی ترقی دے السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی موسیقی موسیقی